موسیقی ہی کہ مسجد کے واش روم ہم نے بنانے دوسرے میں نے کہا بھائی مسجد کے قریب واش روم ہونے ہی نہیں چاہیے مسجد کے قریب واش روم انہوں نے کہا کیوں بھائی ہم نے کہا دیکھو یہ قضاء حاجت یہ مسجد والوں کی ذمہ داری نہیں ہے محلے میں واش روم ہونے چاہیے کسی کو بھی قضاء حاجت کا تخاظہ ہو وہ وہاں جائے مسجد کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی مسجد میں وضو خانہ ہونا چاہیے بات آ رہی ہے ہمارے حضرت بھی یہ بات کیا کرتے تھے بھائی جن ملکوں میں مسجدیں نہیں ہیں وہاں بھی تو پبلک واش روم ہوتے ہیں کے نہیں ہوتے تو وہاں کیا مذہبی جو ان کی عبادت گاہیں ان لوگوں نے لوگوں کی ذمہ لیا ہے کہ کسی کو پشاب آ رہا ہے تو وہ وہاں جائے بھائی وہ تو کسی کے ساتھ بھی قضاء حاجت کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ تو گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر علاقے میں پبلک ٹوائلٹ ہونے چاہیے ان میں بھنگیوں کو بٹھائیں صفائی سترائی کے انتظام کریں ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے چونکہ مسجد والوں نے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے لہذا گورمنٹ اس ذمہ داری سے سبک دوش ہو گئی ہے تو ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے کہ مسجد کے قریب واش روم ہو بھائی واش روم جو محلے والے اپنے گھر میں استعمال کریں جو مسافر ہے وہ پبلک ٹوائلٹ استعمال کریں نہیں آرہی بات میرا خیال ہے تو بات بلکل دو اور دو چار کی طرح معقول ہے ہاں جماعتیں آکے ٹھہرتی ہیں ان کے لیے ایک آدھ واش روم ہو سکتا ہے جماعتیں آتی ہیں یا اتقاف والوں کے لیے وہ پھر سال میں ایک ہی دفعہ کھلیں اب مسجد کے اتنے مسارف خرچ ہوتے ہیں واش روم کی دھولائی پر اور واش روم کی صفائی پر تو یہ مسجد کا ہیٹک تھوڑی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن یہ لوگوں کی منٹل نیول سے اب میں پنچائت کمیٹی کو یہ سمجھا رہا ہوں واش روم ہونے ہی نہیں چاہیے اب وہ تھوڑی ان کی کہاں کوپڑی میں آئے گا تو مجھے ماں مارے دوست ہیں انہوں نے سمجھایا مولی صاحب چپ کر کے بیٹھے جاؤ ہر صحیح بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی یہ ان کی کوپڑی میں آئے گا ہی نہیں کہیں گے پتہ نہیں مریخ سے آئے بندہ کونسی بات کر رہے ہیں ہر مسجد میں واش روم ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے بھئی تو واقعی صحیح بات صحیح کہاں انہوں نے ایسی بات انسان کرے جو قابل قبول ہو اب میں اگر وزیر آزم بن جاؤں پھر میں ایک law بنا پاس کر دوں اور میں لوگوں کو جمع کروں اور میں مسجدوں سے واش روم تڑھواؤں یہ تو لمبا چوڑا پروسس چاہیے اس کے لیے دو چار مسجدوں کو مشورے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور مسجد کے قریب ٹوائلٹ ہونے سے بعض دفعہ اتنا نقصان ہوتا ہے کہ بہت سی مسجدوں میں اسمیل آتی ہے بو آ رہی ہوتی ہے ہمارے نبی نے مسجد میں کچھا پیاس کھا کے آنے سے منع کیا ہے کچھے پیاس کی بدبو برداشت نہیں کی ہے اور واش روم قریب میں ہوتے ہیں ان کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے مسجد کے اندر یہ تو بہت بڑا جرم ہے